ڈلی کی مصروف ترین رہنی کوٹ میں آدم دہارے کوٹ روم میں جج کے سامنے ہوئی فائرنگ میں تین افراد بشمول گینگسٹر جیتندر گوگی ہلاک ہو گیا ہے بتایا گیا ہے کہ پچیس رونڈ فائرنگ کمرے عدالت میں کی گئی بعض افراد کے زخمی ہونے کی تلا ملی ہے ڈی سی پی پرنف تیال نے بتایا ہے کہ دو حملہور وکیل کے لباس میں کوٹ روم میں داخل ہوئے اور جیتندر گوگی پر اندھا دھون فائرنگ کر دی ڈلی کے پولیس کمیشنر راکیش آستانہ نے حملہور گینگ کا تعلق ٹلو گینگ سے بتایا ہے ان کا کہنا تھا کہ حملہوروں کو ختم کر دیا گیا ہے اس واقعے سے عدالت میں افراد تفریح اور بھگدڑ مجھ گئی وکلا بھی ادھر ادھر بھاگتے ہوئے دیکھے گئے آپسی دیرینہ مقاسمت اس حملے کی وجہ بتائی جا رہی ہے بتا جا رہا ہے کہ جیتندر گوگی جو تحار جیل میں تھا اس پر کئی مجرمانہ مخدمے درش تھے اس واقعے کے بعد دلی کی عدالتوں میں سیکیورٹی کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور جس طرح کا ماحول وہاں پر دیکھا گیا کمرے عدالت کے باہر کے منظر بھی ویجے آئے ہیں اور اس میں دیکھا رہا سکتا ہے کہ لوگ خوف کے عالم میں ایک طرف اور دوسری طرف بھاگتے ہوئے دیکھے گئے ہیں اور جیسا کہ یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جیتندر گوگی کی جو گینگ تھی اس کی ہاتھوں سے ٹلو گینگ کے کچھ افراد مار دیے گئے تھے اور اسی کی یہ انتخامی کاروائی بتائی جا رہی ہے اس واقعے کو لے کر عبداللی کی عدالتوں میں سیکیورٹی کو سخ کر دیا گیا ہے عدالت کے آس پاس بھی سیکیورٹی بڑا دی گئی ہے یہ کمرے عدالت کا منظر جسے آپ نے دیکھا کہ وہاں پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا اور جج کے سامنے یہ فائرنگ ہوئی ہے پوری افراد افری وہاں پر دیکھی گئی خواتین کی بھی بڑی تعداد وہاں موجود تھی قاتون وقلا بھی وہاں سے بھاگتے ہوئے نظر آئے